ہمارے جاننے والے تھے بڑے امیر آدمی تھے کرونوں کی جائداد کے مالک تھے بینک بیلنس تھا پلازے تھے پٹرول پمپ تھے کئی ان کی مارکیٹے تھیں اور بے تحاشہ ان کے پاس دولت تھی لیکن ان کا اپنا عالم یہ تھا کہ وہ صبح 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 رہے جب گھر سے نکلتے تو ناشتے میں وہ دہی کھاتے اور دو دوست اس کے بعد وہ سارا دن موٹر سائیکل پر کرتے اپنا کام کرتے قرائے کٹھے کرتے ٹرول پمپوں کے چکر لگاتے کسی بینک میں جا کے اپنے پیسے جمع کرواتے اور رات کو جب گھر واپس آتے تو دوبارہ وہ دہی کے ساتھ روٹی کھا کر تو بس ہو جاتے کبھی لاہور سے باہر انہوں نے قدم نہیں رکھا تھا اپنی ذات بابرکت پر وہ کوئی بھی پیسہ لگانا مناسب نہیں سبھی پھر ایک نیسا ہوا کہ وہ فوت ہو گئے اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کی جو تمام یہ جو کرونوں کی جائداد تھی ان کے دو عدد دامادوں نے آپس میں بڑے اتمنان سے برابر پکسیم کر لیا اور پھر ان کے پسماندھار نے بار میں نرس صفحے کا ان کی اشتہار بھی شائع کروایا جس میں ان کی روح کو اس سالے سواب پہنچانے کی خاطر دعا کی دفراست کی گئی تو میرا یہ سب جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ لوگ جو ہیں ان کو خدا کرونوں روپے دیتا ہے لیکن وہ ان روپوں کو اپنے اوپر خرچ بھی نہیں کر سکتے تو دراصل یہ لوگ امیر نہیں ہوتے ہیں ان لوگوں کو خدا نے اس دنیا میں کیشیر بنا کر لے جائے یہ کیشیری ہوتے ہیں اور کتدور کیشیری بہت ہو جاتی ہیں روپیہ ان کا اپنا ہونے کے بامجود ان کے استعمال دینے ہیں ایسے لوگوں سے آپ عبرت پکڑیں اگر آپ کے پاس چار پیسے ہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنے آپ پر بھی خرچ کریں اپنے دوستوں پر بھی رشتہوں پر بھی خرچ کریں اور غریبوں کو بھی دیں اور کسی فلائی ادارے کو بھی دیں فیز مانا پیسے کا اس سے اچھا استعمال ممکن نہیں